سزا آفتہ مدرم کا نام ایو سی ایل سے نہیں نکالا جا سکتا مگر انسانی ہمدردی پر ایک بار جانے کی اجازت بھی ہے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیمنٹی وانڈ ریکاوری کے لیے نہیں سیکیورٹی کے لیے مانگا تھا عدارت نے بھی یقین نہیں کیا ان سے بیان حلفی لیا یہ صادق اور امین نہیں عدالت سے سرٹیفیکیٹ لے چکے ہیں شہزاد اکبر کہتے ہیں اب اگر نواز شریف واپس نہیں آتے تو وہ عدالتوں کے بھی مدرم ہوں گے اتونی جنرل انور منصور بولے دونوں بھائیوں نے خود کو عدالت کو گروی رکھا دیا ہے یہ ایکسپوز ہو جائیں گے ان کے مطابق سزا آفتہ شخص کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا سکتا لیکن ہمانیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ون ٹائم پرمیشن کا ایک اس کے اندر چیز موجود تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ صادق اور امین نہیں ہے کا سرٹیفیکیٹ بھی لے چکے ہیں آپ کو ون ٹائم پرمیشن دی چاہے گی لیکن انڈیمنٹی کی شرک اس لیے رکھی گئی کیونکہ انڈیمنٹی بڑی ضروری تھی آپ کے ماضی کی چیزوں کو سامنے رکھ کے ہوئے انڈیمنٹی بانڈ کی جگہ انہوں نے انڈر ٹیکنگ رکھ دی ہے انڈیمنٹی بانڈ ماں گیا تھا یہ شور کرنے کے لیے یہ واپس آئیں گے اور اگر واپس نہیں آئیں گے تو ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہوگی تو اب اگر یہ واپس نہیں آتے تو یہ ہمارے صرف مجرم نہیں ہوں گے عدالت کے مجرم نہیں ہوں گے فیڈل ڈیمنٹ کے کو ہم یہ نہیں کریں گے چھوڑیں گے اس بات پہ بلکہ ان کو نواز شریف صاحب کو اس بات پہ نہیں چھوڑیں گے کہ وہ بغیر کسی کنڈیشن کے چلے جائیں تو اس لئے یہ کہنا آپ کا کہ کوئی وہ ایشو نہیں ہے بلکل یہ کلیر لی کے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ قورٹ سمجھتی ہے اور قورٹ نے اس کو ابھی رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ